دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اتھر سے خبریں سنیے وزرعظم اور قطر کے ان کے ہم منصب نے دوہا میں معیشت پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات ایامہ نے کہا ہے کہ نتیہ گلی کے علاقے توہید آباد میں شدید برفاری کے باعث سیاہوں کو بچا لیا گیا ہے مکموزہ کشمیر میں بھارتی فوجنہ ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں عزیلہ شپیہ میں مزید دونوں جوانوں کو شہید کر دیا انڈونیشیا کے جزیر سمباوہ میں 6.6 شدت کے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے خبریں تفصیل سے وزرعظم عمران خان نے قطر کے اپنے ہم منصب عبداللہ بن نصر بن خلیفہ ثانی سے دوہا میں ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات خصوصاً اقتصادی تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا قطری وزرعظم نے وزرعظم عمران خان کے اعزاز میں اشائیہ بھی دیا وزرعظم قطر کی قیادت اور قطر کے تاجروں اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے وزرعظم اپنے قطر کے دوہے کے دورے کے موقع پر پاکستانیوں سے خطاب بھی کریں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت انصاف کی فراہمی معیشت کی بحالی اور تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات متعارف کرانے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے اسلام آباد میں وقلہ کے ذریعتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کی بروقت فراہمی انقلابی اقدام ہوگا فواد چودری نے کہا کہ وزرعظم عمران خان نے قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالدستی کا تحیہ کر رکھا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت وقلہ برادری کو درپیش مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی پاکستان میں جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے کہا ہے کہ محکمہ ڈاک مستامل اشیاء بھیجنے کا قابل اعتماد ذریعہ بن چکا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے محکمہ ڈاک پاکستان کے خدمات پر اعتماد کا اظہار کیا انہیں سراحہ اور محکمہ کی بہتر خدمات اور اس کے ملازمین کے دوستانہ طرز عمل پر مواصلات اور ڈاک خانہ جات کے وزیر مراد سعید کا شکریہ ادا کیا جرمن سفیر نے کہا کہ انہوں نے محکمہ ڈاک کے ذریعے برلن میں اپنے خاندان کو اکتوفہ بھیجوایا ہے پاک فوج پاک فضائیہ اور ریسکیو اہلکاروں نے ایک مشترکہ کارروائی میں نتیہ گلی کے علاقے توہید آباد میں شدید برفباری کے باعث پھنسے ہوئے سیاہوں کو بچا لیا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شدید برفباری اور سخت موسمی حالات کے باوجود صبح و صویرے امدادی کارروائی شروع کی گئی سیاہوں کو اب محفوظ مقام پر مندقل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے پھنسے ہوئے افراد نے ذرائب لاک کے ذریعے مدد مانگی تھی اہبڑاباد کے نواہی گاؤں کے حال میں مٹی کے تودے کے باعث ایک مکان پر بلڈوزر گرنے سے تین افراد جانبھاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق جانبھاک ہونے والوں میں ماں اور اس کے دو بیٹے شامل ہیں نیشنل ہائی وے پر لس بیلا کے علاقے بیلا میں آئل ٹینکور اور مسافر کوچ کے تصادم کے باعث کم سے کم ستائیس افراد جھلس کر جانبھاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق حادثے کے بعد مسافر کوچ میں آگ لگ گئی زخمیوں کو علاج کے لیے ڈسٹرک ہسپتال لس بیلا منتقل کیا گیا جبکہ شدید جھلسنے والوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا مقبوزہ کشمیر کی زلہ شپیہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی نئی کارروائی میں آج دو نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو زلہ کے علاقے ہیف شرمل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا ادھر بارش اور برف باری کے باوجود لوگ شہرہوں پر نکل آئے اور نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کی خلاف بھرپور مظاہرے کیے حکام نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سرویس بند کر دی ہے ادھر بھارتی فوج نے زلہ بارہ مولا کے علاقے رفیہ آباد میں دندوسہ کے مقام پر گھر گھر تلاشی کی کارروائی کے دوران متعدد گھروں میں گھوس گئے اور رہائشیوں کو حراسہ کیا نیو جورک ٹائمز میں شائعہ ہونے والے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے مظالم کا سلسلہ مسلسل جاری ہے گرافک آرٹ پر مبنی آرٹیکل میں کشمیریوں کی حالت ازار کی اکاسی کی گئی ہے آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے کشمیری نوجوانوں کو قتل اور انہیں بسارت سے محروم کر رہی ہے مزید کہا گیا کہ تحریک آزادی کے دوران ستر ہزار سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا ہے گرافک نوول نگار نے بتایا کہ کس طرح بھارتی پولیس مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کو نشانہ بناتی ہے انڈونیشیا کے جزیر سمباوہ میں آسوب صورے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت 6.6 تھی امریکہ کے ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کے بعد سنامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پانچ ایک روزہ بینل اقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج ڈربین میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے معیاری وقت میں مطابق سے پہر چار بجے شروع ہوگا پاکستان کو سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبر اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.gov.pk اور فیس بک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے